کف کو جندگی بر شانت رکھنا ہے شمیت رکھنا ہے سم عوستہ میں رکھنا ہے تو سب سے اچھی چیز جو انہوں نے بتائی ہے بیسے تو سیکڑوں ہیں لیکن میں سب سے اچھی چیز پہلے بتا رہا ہوں وہ کہتے ہیں نمبر ایک کی چیز ہے کف کو شانت رکھنے کے لیے وہ ہے گڑ اور اوبلک کر کے انہوں نے ایک چیز بتائی ہے شہد تو وہ کہتے ہیں کہ جو شہد کھا سکتے ہیں وہ شہد کھائیں جو نہیں کھا سکتے وہ گڑ کھائیں اب آپ میں سے جو جہن سدھانتوں کا پالن کرنے والے ہیں ان کے لیے ہے گڑ اور جو جہن سدھانتوں کا پالن نہیں کرتے وہ شہد بھی لے سکتے ہیں تو تین چیزوں کی اب بات میں کر رہا ہوں پہلی چیز ہو گئی شد تیل دوسری چیز ہو گئی گاہ کا گھی اور تیسرا ہو گیا گڑ الٹے سے شروع کرتا ہوں گڑ کف کو کیسے شانت رکھے گا آدھنک مجیان کی جانکاری کچھ میں آپ کو اس میں جوڑنا چاہتا ہوں کف جب بھی بگڑتا ہے تو شریر میں ایک تکتو کی بہت کمی آ جاتی ہے وہ ہے فوسفورس کیمیکل ہے ایک فوسفورس جب بھی کف بگڑے گا تو آپ سمجھ لو آپ کے شریر میں فوسفورس کی کمی ہے اور فوسفورس کا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے آرسینک آرسینک ویسے تو شریر میں نہ رہے تو اچھا ہے کیونکہ جہر ہے لیکن بہت معمولی ماترہ میں رہے تو فوسفورس کو طاقت دیتا ہے آرسینک فوسفورس کا کمپلیمنٹری ہے آرسینک یہ کیمسٹری کی بات ہے اب آپ سمجھ لیجئے کہ کف آپ کے شریر میں بڑھ گیا اس کا مانے فوسفورس کم ہو گیا تو بھاگ بھٹیجی نے کتنی کتنی انٹیلیجنسی سے چنا گڑ کھو ہم نے گڑ کو جب ٹیسٹ کیا لیبوریٹری میں تو اس میں سب سے زیادہ فوسفورس ہی ہے گڑ میں سب سے زیادہ فوسفورس ہے حالانکہ اس میں تھوڑا ماترہ میں آرسینک بھی ہے لیکن فوسفورس اس میں سب سے زیادہ ماترہ میں ہے اور گڑ جو بنا ہے نا کس سے بنا ہے؟ گنے کے رس سے تو گنے کے رس کو ٹیسٹ کیا تو پتا چلا گنے کے رس میں فوسفورس ہے لیکن گنے کے رس سے زیادہ گڑ میں ہے گنے کے رس میں بھی فوسفورس ہے لیکن اس سے زیادہ گڑ میں ہے تو کیا کیا ہم نے گنے کے رس کو گرم کیا تو گرم کرنے کی جو پرکریہ ہے اس میں فوسفورس گھٹا نہیں بڑھا یہ پتا نہیں کیا عدود بھی گیا نہیں تو باغوٹی جی نے یہ نہیں کہا کہ گنے کا رس پی ہو انہوں نے کہا گڑ کھاؤ گنے کے رس کو بھی وہ کہہ سکتے تھے کیونکہ فوسفورس اس میں ہے لیکن گنے کے رسے جیادہ بہتری نستطی کا فوسفورس گڑ میں ہے جو سب سے جلدی حجم ہوتا ہے یہ گڑ ایسی عدبت چیز ہے جو ایک دن کے بچے کو بھی کھلایا جا سکتا ہے ایک دن کے بچے کو آج بچہ پیدا ہوا آپ شام کو اسے گڑ دے سکتے ہیں آج ہی دے سکتے ہیں ہاں تو آپ جو ہیں ایک ایسی استطی میں ہے جہاں آپ کے پاس کئی چیزیں اپلپد ہیں ان میں سے باگوٹی جی چن کر دے رہے کہ دیکھو یہ ہے اب گڑ بنانے کے پہلے ایک اور چیز بنتی ہے جس کو مراتھی میں کہتے ہیں کاکوی ترل گڑ کہیے اس کو ترل گڑ راب کہتے ہیں کئی لوگ اس کو راب راجستان میں راب کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ گڑ اور راب میں آپ کے پاس اگر چوئیس ہے تو راب کھائیے وہ گڑ سے بھی جیادہ اچھی ہے تو راب ہم نے بنوائی اور اس کو ٹیسٹ کیا لیوریٹری میں تو گڑ سے بہترین اسٹتی کا فوسفورس راب میں ہے تو آپ کی جندگی کا اس کو حصہ بنا لیجے حصہ کف کی جندگی میں تکلیف کبھی بھی نہیں آئے جو آپ راب اور گڑ کھائیں یہ آپ کی جندگی کا حصہ ہو جانا چاہیے اب آپ پوچھیں گے جی کون سا گڑ کھائیں بجار میں کئی طرح کے گڑ ہیں ایک گڑ ہے جو بہت گورے رنگ کا ہوتا ہے سفید سفید ہوتا ہے جو گڑ کا رنگ جتنا زیادہ ساف وہ اتنا ہی بڑا جہر آپ کہیں گے جی یہ گڑ تو بہت ہی بڑیا ہے ایک نم سفید یہ سفید رنگ کے چکر میں ہم برباد ہو گئے ہیں جب سے انگریج آئے نا ہمارے دماغ میں بھود گز گیا ہر چیز ہمیں گوری چاہیے ہر چیز گوری ہر ایک رنگ سفید چاہیے ہاں میں رویوار کا اکھوار جب پڑھتا ہوں تو میٹریمونیل کولمز آتے ہیں سب کو گوری پتنی چاہیے بھلے چاہنے والا چککٹ کالا ہو اس کو گوری ہی چاہیے باگ بٹی جی کہتے ہیں کہ پرکرتی میں جتنا زیادہ سفید ہے وہ اتنی ہی آپ کے لئے انکول نہیں ہے اس کو دھیان سے سمجھیں پرکرتی میں جن چیزوں کا رنگ جتنا زیادہ سفید ہے وہ آپ کے انکول نہیں ہے انکول رنگ کے لئے بھیس کا دود بہت سفید ہے وہ پہلوان کے لیے ہے آپ کے لیے نہیں ہے اور گائے کا دودھ ایک دم پیلا ہے سفید نہیں ہے گائے کا دودھ وہ انکونتا زیادہ ہے تو پرکرتی میں گنہ ہے نا گنے کا رس کبھی بھی سفید نہیں ہوتا آپ نے تو دیکھا ہے نا اچھے سے گنے کا رس تو ہرا ہرا ہی ہوتا ہے پھر یہ سفیدی کہاں سے آئی میں آپ کو بہت منمرتہ پوروک کہتا ہوں یہ سفیدی آتی ہے نرما واشنگ پاودر سے اور زیادہ سفیدی آتی ہے ایریل سے پروکٹر اینڈ گیمبل کا ایریل اور آپ کو اب میں جو کہنے جا رہا ہوں وہ آپ کبھی بشواس کریں یا نہ کریں لیکن سچ یہی ہے کہ گڑ بنانے والے آپ کا جو سفیدی کا لالچ ہے نا سفیدی کے پرتی آپ کا مو اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے اتنا نرما ڈالتے ہیں اتنا واشنگ پاودر اس میں ڈالتے ہیں گنے کے رس میں کہ وہ گڑ کا رنگ ہی بدل جاتا ہے تو یہ سفید گڑ ایک دم وائٹ کلر کا گڑ یہ تو بہت ہی خطرناک ہے بہت ہی خراب ہے اس کو تو گلتی سے بھی چھوئیے مت تو پھر آپ کہیں گے جی گڑ کون سا اچھا ہے گڑ کا جو نیچورل کلر ہے وہ وہی ہے جو چوکلیٹ کا ہوتا ہے چوکلیٹ آپ نے دیکھئے جس رنگ کی چوکلیٹ ہے رنگ وہی گڑ کا سب سے اچھا تو گڑ کھریدتے سمیں دھیان رکھئے تانبائی کلر کا جس کو ہم کہتے ہیں تانبائی کلر کوپر کلر کا جو گڑ ہے وہ دنیا کا سب سے اچھا گڑ ہے تو گڑ جب لائیں خرید کر کھانے کے لیے تو دکان وائٹے کو بول کر لائیے کہ بھائی ہم کو یہ سفید والا نہیں چاہیے تو کہے گا کون سا چاہیے تو وہ جو کالا کالا سا بھوڑا چوکلیٹی کلر کا گہرے لال رنگ کا وہ دے دو تو وہ بھی ہے اس کے پاس وہ اندر رکھتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے آپ لینے والے ہیں نہیں اسے تو وہ اندر رکھتا تو ہے آپ جب مانگو گے تو وہی لے کے آئے گا یہ گڑ جہاں سے بھی بن کر آ رہا ہے وہاں پھر سندیشہ جائے گا یہ سفید بن کر دو کوئی مانگ نہیں رہا کوئی لے نہیں رہا سب کو اب وہی چاہیے تو گڑ کی سپلائی بدل جائے یہ گڑ ہی کھائے اب میں جو اور گہری بات میں جا رہا ہوں باغبتی جی کہتے ہیں کہ دنیا میں گڑ کے اترکت جو مٹھائیاں ہیں گڑ کے اترکت وہ آپ کے لیے بہت اچھی نہیں ہے اب گڑ کے اترکت مٹھائی میں جرا چلے تو کیا ہے چینی آج کے سمعے میں باغبتی جی کے سمعے چینی نہیں تھی اس لیے انہوں نے اس پہ کوئی سوتر نہیں لکھا کیونکہ انہوں نے کئی کلپنا بھی نہیں تھی کہ چینی بنا لے گا آدمی اب یہ چینی بہت خراب ہے چینی اور گڑ کا ایک ہی رو میٹیریل ہے آپ جانتے ہیں گنے کے رسمے سے ہی چینی بنتی ہے اور گنے کے رسمے سے ہی گڑ بنتا ہے بس دو الگ الگ سببتاؤں کا اس میں فرق ہے ایک ہے سببتہ یوروپ اور امریکہ کی جہاں سے چینی آئی اور دوسری سببتہ ہے بھارت کی جہاں سے گڑ آیا ایک ہی رو میٹیریل ہے چینی بنانے کے لیے بھی گنے کا رسی لگتا ہے گڑ بنانے کے لیے بھی گنے کا رسی لگتا ہے اور تھوڑا سا آگے بڑھیں کہ ایک ہی رو میٹیریل ہے گہوں کا آٹا جس سے روٹی بھی بنتی ہے پوڑی بھی بنتی ہے پرانٹھا بھی بنتا اسی سے پاؤ روٹی بھی بنتی ہے اور ڈبل روٹی بھی بنتی ہے ٹھیک ہے سببتاؤں کا انتر ہے رو میٹیریل سیم ہے موسیقی